دوست مزاری کی نا اہلی کے لیے سپیکر سبتین خان کو مراسلہ ارسال قافلی کے سابق ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کو متنازع بنانے اور ارکان اسمبلی پر پولس کے ذریعے تشدد کرانے کے الزامات پنجاب اسمبلی کے ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری اہدے سے فارغ آج نئے ڈیپٹی سپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرائے جائیں گے کل انتخاب ہوگا تحریک انصاف کے سبتین خان سپیکر منتخب ہو گئے خفیہ رائی شماری میں 185 ووٹ حاصل کیے حریف لیگی امیدوار سیف الملوک ہو کر 175 ووٹ لے سکے نون لی کا سپیکر پنجاب اسمبلی کے انتخاب کے خلاف عدالت جانے کا اعلان حمزہ شہباز نے سپیکر پنجاب اسمبلی کے انتخاب کی شفافتیت پر سوال اٹھا دیے بیلٹ پیپرز پر سیریل نمبر درج ہونا خلاف قانون قرار دے دیا اتاولہ تاررکہ پی ٹی آئی پر چار بیلٹ پیپرز غائب کرنے کا الزام الیکشن کل ادم قرار دینے کا مطالبہ منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے نے ملک مقصود کی ڈیتھ ریپورٹ جمع کرا دی لہول کی سپیشل کورٹ سینٹرل نے ملک مقصود کی حد تک کارروائی ختم کر دی شہباز چنیف اور حمزہ شہباز کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست برطان بی اخبار فانینشل ٹائمز کی خیرات کے رقم تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں منتقل ہونے کا دعوی ووٹن کرکٹ کلب نے ٹی ٹوئنٹی میچز کرائے کئی کمپنیوں اور افراد نے لاکھوں ڈالرز کے فنڈز دیئے ابراج گروپ کے بانی عارف نقپی نے آکسفورٹ شائر میں دعوت کی عمران خان سمیت سینکڑو بینکرز بکلا اور سرمایہ کاروں نے شرکت کی مہمانوں کو دو تر ڈھائی ہزار پاؤنڈ ادا کرنے کا کہا گیا یہی رقم تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں منتقل کی گئی برطانوی اخبار کا انزام لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے مقدمات عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست سابق وزیراعظم کو دس مقدمات میں عدالت نے آج تک عبوری زمانتوں میں توسیح دی تھی مل بھر میں کرونا سے مزید تین افراد جانبہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھے سو سے زائد نئے مریض سامنے آگئے مضبط کیسز کی شراط تین فیصد سے زائد برقرار نئے اسلامی سال کے آغاز پر غلاف کعبہ کی تبدیلی کسوہ بڑے ٹویلر کے ذریعے مزید الحرام پہنچایا گیا غلاف کعبہ کی تیاری میں دو سو افراد پر مشتمل تقنیقی عملے نے شرکت کی ایک سو بیس کلوگرام سونا اور سو کلوگرام چاندی استعمال کی گئی کراچی میں تعلیمی دارے شریل کی مطابق یکم اگست کو کھلیں گے گرمیوں کی چھوٹیاں اکتیس اگست کو ختم بچوں کی پڑھائی کا مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتے وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کا اعلان اور کومن ویلت گیمز میں پہلے روز پاکستان کے ساتھ ایتھلیٹس باہر باکسنگ ایونٹ پر سلیمان بلوچ کو بھارتی حریف کے ہاتھوں شکست سویمنگ میں بھی پاکستانے تیرا پہلے راؤنڈ کے مہمان جمناسٹک میں محمد افزل ناکام موسیقی